اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئین کیو تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ ہے تعلیمی اداروں کی جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کے بارے میں کہ تعلیمی اداروں کی پرائیوٹائزیشن کیوں کی جا رہی ہے اور اس کے ردی عمل کے طور پر جو ہے عوام یعنی پبلک جو ہے اس میں کیا اس کا رسپونس ہے کیا ردی عمل ہے اس صورتحال سے میں آپ کو اگاہ کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے اس چینل ورلڈ آف نالج آئین کیو کو پہلے سبسکرائیب نہیں کے ہوا تو آپ اس کو سبسکرائیب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز آئیں وہ آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹس ٹوٹیٹ ہوتی ہے پنجاب جی کشن ڈپارٹمنٹ سے لیٹر یا کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو ویڈیوز کی فارم نیجا ہے آپ کے ساتھ اور وقت شیئر کی جاتی ہے اب میں آپ کو خبر کی طرف لے کر چلتا ہوں تو آپ سکرین پر دیکھیں کہ تعلیمی اداروں کی پریوٹیزیشن کی سازش کامجاب نہیں ہونے دیں گے اپٹا پریوٹیزیشن کی رہ ہموار کرنے اور اپنی پوسٹوں کو طول دینے کے لیے اسازہ کو بدنام کرنے سے گریز کہ جائے تعلیمی اداروں کی پریوٹیزیشن کی سازش کو کامجاب نہیں ہونے دیں گے پریوٹیزیشن کی رہ ہموار کرنے اور اپنی پوسٹوں کو طول دینے کے لیے اسازہ کو بدنام کرنے سے گریز کہ جائے ان خیالات کے اظہار اپٹا کے صدر عزیز اللہ خان نے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں اسازہ کی بہتر کارکرگی دکھا جا رہی ہے اسازہ برپور محنت کرتے ہیں اس کے حضرت زائی کی بجائے اپنے ہی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پہر سکول میں سازہ کی کمی کو دور کہہ جائے اسران سرکاری اور پریوٹ سکولوں کو موازنہ نہ کرے پریوٹ سکول میں ہزاروں اسامیہ خالی پڑی ہیں اور ٹیچرز کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں یکم جلائی دوزار تیس سے پریوٹیزیشن کی اپگر ریڈیشن قانونی ہے اور ہمارا حق ہے گزشتہ سال آٹھ لاکھ ٹارگٹ میں ایک لاکھ سے زیادہ بچے داخل ہوئے تو یہ خبر جو ہے پریوٹیزیشن کے حوالے سے جیسے کم کو پتا ہے کہ واقعی اسی طرح ہے کہ یہ نہ صرف کپک میں بلکہ پنجاب میں بھی سیٹس کالی پڑی کیونکہ تین چار پچھلے چار سالوں سے برتیاں بھی نہیں ہوں اس حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں سازہ کو تو سازہ کے مسائل حل ہونے چاہیے سازہ کی کمی پوری ہونے چاہیے نہ کہ جو پریوٹیزیشن ہے اس کے عمل کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ جاتا ہوں اللہ حافظ